قرآن پاک کا ایک حکم ہے یا نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی اس کو خیر کسیر عطا کر دی دوست یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا چیز ہے کیا یہ عام روایتی ویسٹم ہے جو انسان کو دی گئی ہے جس کی ذریعے سے وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے اپنی دنیا میں اور زیادہ سے زیادہ اچھا بن رہا ہوتا ہے یا ایک کوئی اور خاص چیز ہے جو اللہ نے دی ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا علمی سوال آپ نے کیا حکمت جو ہے اصل میں ایک ہے علمیت ایک ہے حکمت یوں سمجھے علم کو علم کو جب آپ نافذ کرتے ہیں وہاں حکمت کی ضرورت ہوتی ہے علم تو ہے آپ کو ایک بات چیز کا اب اس کو آگے نافذ کیسے کرنا ہے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کا سلیقہ جو اس کو حکمت کہتے ہیں مثلا حضر یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام جب وہ ذلخہ سے جان چھوڑا کے باہر نکلے ہیں باہر نکلے اور باہر جو ہے وہ عزیز مصر کھڑا ہے اور ساتھ جناب وہ پیچھے پیچھے ذلخہ دوڑی آ رہی ہے ایک اور خاتون ہے جس کی گوز میں بچہ ہے تو اب ذلخہ نے جلدی سے اپنے شوہر سے کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہے کہ جو تمہاری بیوی کی عزت پر ہارڈ ڈالے فورا ہی بات گئی تو اس پر یوسف علیہ السلام فرما رہا ہے نہیں نہیں میں نہیں ہارڈ ڈالا اسی نے مجھے ہارڈ ڈالا یہ بات گئی اب ظاہر ہے کہ عزیز مصر کنفیوز ہو گیا کہ یار کیا معاملہ ہے تو وہ جو معصوم بچہ وہ فورا اس نے گوائی دی معصوم بچہ بولا کہ نہیں اصل میں بات یہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ایسا کرو کہ یہ دیکھو کہ یوسف کی کمیز آگے سے پڑی ہوئی ہے پیچھے سے پڑی ہوئی ہے اگر کمیز اس کی آگے سے پڑی ہے سامنے سے پڑی ہے تو پھر یہ یوسف جھوٹا ہے ذلخہ سچی ہے کیونکہ ہاتھا پائی جب ہوئی تو سامنے سے کمیز پڑی ہے اور اگر کمیز پیچھے سے پڑی ہے تو پھر سمجھو کہ یوسف سچا ذلخہ جھوٹی ہے یہ اس نے فیصلہ کیا اب دیکھو دو فیصلے ہوئے اس بات کا سوال بعد میں یوسف علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کیا حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ میں بے گناہ تھا کیونکہ میں جب نکلا ہوں تو میں تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے نکلا تھا اور وہ گناہ کار تو ذلخہ تھی اور جب یہ پتہ بھی چل گیا کہ گناہ کار میں نہیں ذلخہ ہوں اس کے باوجود مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا کیونکہ حضرت جیل میں پھر بھی ڈال دیا آپ کو اس پر فیصلہ نہیں کیا یہ کہہ دیا انہاں قیدہ کنہ عظیم ذلخہ کو کہا تم لوگوں کا مکر بڑا زبردست ہوتا ہے یہ کہا لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ وزیراعظم تھا معاملہ لوگوں سامنے آ گیا اپنی بیزت رکھ نہیں دی کہ میری بیوی بدنام روجت جیل میں ڈال دیا یوسف سلام کو تو یوسف علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ مجھ بے گناہ کو جیل میں کیوں ڈالا جب علامیوں کو پتا تھا کسور بہرہ نہیں اس کا ہے اس پر حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بات تو صحیح کہی لیکن حکمت کے مطابق نہیں کہی حکمت کے مطابق بات اس بچے نے کہی اس بچے سے حکمت سیکھ اس بچے نے نہ ذلخہ کا نام لیا اس نے یہ ایک اصول بیان کیا کہ کمیز دیکھو آگے سے کس کی پٹی ہوئی ہے پیچھے سے کس کی آگے سے پٹی ہوئی ہے تو یوسف جھوٹا پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو ذلخہ سچی یوسف جھوٹا تو گویا ہے کہ اس طریقے سے فیصلہ کر دیا اب جب دیکھا گیا تو پتا جلو ہو یہ تو ذلخہ جھوٹی ثابت ہو رہی دیکھو تم نے کیا کیا جیسے تو باہر نکلا تو انہیں جھٹ سے کہا نہیں نہیں ذلخہ نے میری عزت بیاد ڈالا تو اس کے شور کو تو یہ بات کر رہا ہے تو کیا شور یہ بات مانے گا شور مانے گا ہاں میری بیوی ایسی گھٹی ہے تیری عزت بیاد ڈال رہی ہے تو یہ کوئی نہیں مانے گا تو تجھے حکمت سے بات کرنی چاہیے تھی اب یہ ایک مثال ہے علم صحیح ہے علم صحیح ہے یوسف کا لیکن حکمت امپلیمنٹ جب کیا ہے نفاظ جب کیا تو وہاں جو ہے چوک کر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طبیع کے لیے آپ کو جیل میں ڈالا تاکہ تُو نے تو صدیقین کے آلہ پیغمبروں کے مقام پر فائز ہونا ہے آج اگر تربیہ دنی ہوگی تو کل کوئی امت کی اصلاح کیسے کرو گی یہ ہے حکمت تو اس لئے علمیت اور حکمت کہ علم کو امپلیمنٹ کرنے کا جو سلیخہ ہے اس کو حکمت کہتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالی کسی کیسے کو عطا کر دے روحانیت اور حکمت کا کیا رشتہ ہے کیا جیسے سے بندے کی روحانیت بڑھتی ہے اور وہ اللہ کے قریب زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے کیا خود بخود اس کی حکمت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے یہ بھی اچھا سوال کیا آپ نے لیکن اس کا کسی درجہ میں تعلق ہے پر اصل تو اللہ تبارک و تعالی کی دے نہیں یہ ایک وہ بھی نعمت ہے کہ اس نے وَمَن يُعْتَ الْحِكْمَتَ فَقُدْ اُوتِيَ خَيْرٍ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و فضل سے اس کو یہ حکیمانہ فہم اور کسی چیز کو سلیقے سے لے کے آگے بڑھنے کا فہم عطا کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک جو نعمت ہے جیسے حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ خاص حکمت عطا کر دی حضرت دعود علیہ السلام کو وہ فہم تو ہے لیکن اس طرح کی حکیمانہ جو ایک خاص خصوصیت سلیمان کو ملی چنانچہ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے اس میں میں نہیں جاتا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کیا کہ ہم نے دونوں کو فہم تو عطا کیا لیکن سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے حکمت دی وہ بے نظیر تھی جس کی وجہ سے وہ بیٹا باپ پر فائق ہو گیا اس فیصلے کے اندر تو یہ مطلب ہے تو یہ روحانیے سے ایک درجہ میں تعلق ہے لیکن اصل میں اللہ تبارک و تعالی کہ وہ بھی نعمت ہوتی ہے اللہ عطا کر دیتے ہیں اب اس آدمی پر ہے اس کو جتنا زیادہ ہیرے کو تراشتا رہتا ہے پالش جتنا کرتا رہتا ہے اس کی ایک بڑھتی رہتی ہے اور روحانیت کا ہے جتنا شفاف ہوتا جاتا ہے تو علوم اور چیز اس پر اور زیادہ واضح نظر آتی ہیں تو وہ فیصلہ صحیح اندار سے کرتا ہے ماشاءاللہ یہ ہے